الحمدللہ الحمدللہ اللذی فعطافینا اشرف الانبیاء والمرسلین ونشکره سبحانه على ما جعلنا من المسلمین ونعوذ به جل جلاله من شرور انفسنا ومن شرور الشیاطين ونشهد واللا اله الا اللہ وحده لا شريك له لا شريك له في السماوات ولا في الارضين ونشهد ان سيدنا وصندنا وقائدنا وخدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأبانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفقرنا ونورنا وسرورنا ونبيجنا وحبوبنا وعزیزنا وعظیمنا وكریمنا ورحیمنا وشفیعنا یوم العرض یلالله محمدًا عبده ورسوله صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله غفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع اولیاء الله الاخیار وبعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَعَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلْيُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم عبدالس سید فقردین شرف بارونیا صحب کے بات حیثِ روم کی تقریب ہیں اور آج جو کچھ بھی ذکرِ خیر ہو رہا ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ وہ ان کی روح کو حساب سواب دیا جائے رب تعالیٰ ان کی بے حساب مقدر فرمائے انہیں اپنے بزرگوں کا سائے آتا پڑھنے اور ان کے ساہر زادگان آئیتا و اقارف کو صبر جمیل لکھا فرمائے دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھئے دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھئے یاد احمد کی شما دل میں جلائے رکھے اور لذت دنیا تو پانی ہے یہ مٹ جائے گی لذت دنیا تو پانی ہے یہ مٹ جائے گی کام جو حشر میں آئے وہ کمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ احسن معاملہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ آزمائی شریف اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائی شلے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا کام کرنے والا ہے الحمدللہ ہمارے خانوادے کے بزرگ حضرات موجود ہیں یہاں پر سادہ دیکھ ارام سادہ دیکھ اچھوچا ہم سب کی خوش نصیبی دیں اللہ ان سب کے سائد و دراز فرما رہے یہ ایسی معقلے ہیں کہ ہمیں موقع لیتی ہیں اپنے محاسبات کہ ایک جانے والے کے بعد جو پیچھے اس کے جانے والے جانے کو تیار ہوئے ابھی بھی وہ بیدار ہوئے کی نہیں ہم وہ جو صرف دنیا میں رہ کر دنیا کے حیش و آرام کے انتظام میں مصروف دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو ہم آرام سے رہیں یہ دھوکہ جو ہم دنیا میں آرام کو تلاش کرتے ہیں یہی دھوکہ ہے اسی لئے ادور مہتنی سے آدم نے فرمایا دن کو بشیار رہو رات کو بیدار رہو چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا چین و آرام سکون اگر تم یہ سمجھو کہ وہ اس دنیا میں ملے گا تو تم دھوکے میں ہو کیونکہ اصل سکون تو وہی ہے جو قبر میں بھی دنیا کے اس پریک دینے والے سکون کے لیے تم کیسے کیسے انتظام کی تلاش میں نکلتے ہو سفر کرتے ہو تجارت کرتے ہو بزنس کرتے ہو صبح کے اٹھتے ہو اسی لئے رات کو سوتے ہو اسی لئے کہ ہمیں دنیا میں آرام ملے یہ دھوکہ ہے دھوکہ اصل آرام تو قبر کا آرام ہے اب یہ تیرے اوپر ہے کہ تو اس قبر کے آرام کے انتظام کے لیے خدا نے تو یہ زندگی دی ہے اسے اس آرام کو تباہ کرنے میں تو پرچ کرتا ہے یا اس آرام کو حاصل کرنے میں تو پرچ کرتا ہے رحمہ قدید نے فرمایا اللہ کے بندوں حصول کے امتیوں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ قبر جس کا سامنا ہم سب کو کرنا سب ہمارے رشتے دار ہمارے ساتھ جائیں گے مٹی دے کے اوپر پاس آ جائیں گے نمازے جنادہ میں سب شریک ہوئے سب تازیت پیش کرنے آئیں گے مگر میرے دوستو قبر میں تمہیں تنہا رہنا ہے تنہا جو کتنا بھی ہمارا عزیز ہو پیارا ہو مہبوب ہو ایک رات بھی ہمارے ساتھ ہماری قبر میں رہنے کو تیار نہیں ہو سکتا اگرچہ اسے اجازت ہی میرے چھوڑ کے لوگ چلے آتے ہیں اور پھر پتا نہیں وہ زندگی کب تک کی ہو کیسی ہو اور ہمارے قرآن نے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کا رزنگ دیکھے گا جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اس کا بھی پریران اسے بھگتنا ہے تو کیوں نہ ہم اس زندگی کو بھلائی میں گزاریں بھلائی میں اللہ تعالی نے باتیں تو بہت تھی کیونکہ وقت تو بہت تنگ ہو جاتا ہے ایسے وقت رب تعالی اپنی تاریخ فرما رہا ہے میں کون ہوں خدا یہ بتا رہا ہے میں وہ ہوں آیتے قریبہ میں وہ ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاریخ کائنات کو پیدا اسی نے وہ آسمان ہو سورج ہو چاند ہو تارے ہو شہدر برخ حجر سمت قمر ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہو فرشتوں کو بھی اس نے پیدا کیا جنوں کو بھی پیدا کیا مگر یہاں پر اپنی تاریخ اس آیتے قریبہ میں وہ اپنی کو متعارف کرا رہا ہے بندوں سے کہ میں کہوں ہوں مجھے جاننا چاہتے ہو تو سنو میں وہ ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا بھئی کسی کی تاریخ جب ہوتی ہے تو ایسی چیزیں کرنی شاہی ہیں جو بڑی جانے جو بلکل نمائی نظر آئے موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ حالانکہ مطان کو بھی پیدا کیا انسان کو بھی پیدا کیا سب کو پیدا کیا لیکن کہیں نہ کہیں واسطے آ جانے کی وجہ سکتے لگتا یہ مکان ہم نے بنایا ہے یہ گاڑی ہم نے بنائی یہ تجارت ہم کر رہے ہیں اولاد ہماری مگر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہا دو چیزوں سے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کیوں کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں کیوں موت اور زندگی کو پیدا کرتا کہ بنا موت اور زندگی دو محیر الوقول چیز کو دار محیر الوقول یعنی جس کو سمجھنے میں عقل حیران کر دیا وہ چیز موت اور زندگی اور اس میں بھی پہلے ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کا ہم آپ سے مجھے پہلے زندگی ہے کہ موت آپ کہ پہلے زندگی پھر موت مگر آیتیں گئیو موت اور زندگی کو پہلے موت کا ذکر پھر زندگی کا علمان اس کی تفسیر بیان کی دیکھئے تاریخ ایسی چیز سے ہو کوئی دوسرا دعویٰ نہ کر تکے بھلے جھوٹا ہی دعویٰ کہ ہم بھی ہم ہم نے کام یہ میں بنانے والا کوئی ہے جو اس کا جواب دے بل بنا تو ٹیوب لائٹ آگئی ٹیوب لائٹ ایک زمانے میں چالیس بات خرص ہوتا تھا تو دوسرے ٹائم کا ٹائم کا جو بل آنے لگا ٹیس ایس ایس ٹی آگیا ترہ ترہ کہ جواب دوسرا ایک چیز اگر تم بنا سکتے ہو تو دوسرا اسے تباہ بھی کر سکتا ہم بنانے والے ہو دوسرا کہتا ہم بگاہ ہم زندگی اور موت میں کوئی کہہ کرتا ہے خدا وہ ہے جو زندگی دے تو کوئی یہ کہہ سکتا کہ میں مار سکتا ہوں لیکن اسے دعویٰ کرنے والے آئے بھی اس کو زندہ کرنے والا خدا مار دیا مار زندگی کوئی بڑی چیز نہیں ہم مٹا سکتے لیکن موت ہے کوئی دنیا میں جو کرے کسی مردے کو یا ہے میری طاقت میں اسے زندہ کرتوں جسے فاسی دے دی گئی ہے کوئی اسے زندہ کرنے والا جسے قتل کر دیا گیا ہے کوئی اسے زندہ کرنے والا بڑے بادشاہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم زندہ کو مار سکتے ہیں لیکن جا اسی مردہ تو وہ زندہ بھی کر سکتے بے 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 خدرت علاہ ہے جو مر گیا اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا لیکن ہاں جس کے دل میں خدا کا ایمان کھتا ہو جائے رب قدیر اسے وہ بابر عطا کر دیتا بابا بابا جس مفروم اشرف کی بستی میں موجود ہے ہمارے سرکار کی یہ شال یہ قرامت رہی کہ انہوں نے زندہ کو مرد کہ دیا تو مر گیا اسے پھر زندہ چھنا چاہ تو زندہ بھی ہو بابا نعر تکیر نعر رسال بابا اللہ جس نے موت اور زندگی کو لیکن دونوں ہی چیزے لوگ کہتے ہم چاہیں کسی کو مات سکتے لیکن کیا تم کسی کو زندگی دے جو کنڈیشن انسان کے پیدائش کی مات نطفہ علق مضو علق 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 جانتے ہیں نام کو کہ پہلے نطفہ ہوا پھر وہ جمع ہوا خون بنا پھر گوشت کا لطھڑا ہوا سب کچھ آج کی سائنس بتا جی میڈیکل سائنس کب کیسے ایک بچے کی بلادت پیدائش ہوتی ہے اس کی ترقیب ہوتی ہے اس کے آزاد ہوتے ہیں کب آد کب انگلیاں کب جسم کب شگ ہوئی لیکن وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ روح کیسے آئے کہاں سے اسی روح ہر چیز بنانے کا دعوی انسان نکل لیا مگر روح کے آگے بے بخ زندگی کسی وہ نہیں دے سکتا یہی حال موت کا بھی ہے دوستو موت کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے نہ کوئی موت کو بنا سکتا رب تعالیٰ نے اسی لئے ان دو لگت خدا وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا موت کا ذکر پہلے حیات کا ذکر بعد اس کی بھی وجوہات بتا دیں جو مفسرین اکرام نے بتایا ایک بجا یہ بتائے گی کہ موت سے مراد وہی نطفہ مضغہ علقہ ہے یہ وہ چیز ہے جس میں جان نہیں ہو دی اللہ وہ آئی جس نے موت کو پیدا کیا یعنی ماں کے پیٹ میں جب ہے جو کنڈیشن ہے وہ جب تک روح اس میں نہیں آئی وہ مردہ کی طرح موت ہے وہ مگر اس کو بھی بنانے والا وہ ہی خدا اور اس کے بعد جب روح مفسرین کے دوسرا مطلب بتایا موت پہلے موت سے مراد یہ ہے دنیا کی موت اور حیات مطلب آخرت کی زندگی دنیا کی موت پہلے ہے آخرت کی زندگی بات اس لئے موت کا ذکر پہلے آیا حیات کا ذکر بات دیسری بات بتائی گئی موت کو اللہ تعالی نے اس لئے پہلے موت کا ذکر لوگوں کو اچھے کام کی طرف جلدی دعوت دیتا مقصد بھی ہماری زندگی نہیں اس لئے اللہ نے پہلے موت کہا کہ خدا وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا زندگی موت میں موت کو ذکر مقتم کیا پہلے کیوں تو کی بندہ وہ موت کو سنکے وہ اچھے کام کرے اللہ حرماتا ہے وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش دے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا کام کرنے والا ہے تمہارا امتحان ہو اب ایک امتحان کر مطلب آپ سمجھتے ہیں پریقشہ کا اگزامینیشن جب آپ کا ہو یہ بچے ہیں جب جب آپ امتحان دیتے ہو اگزام دیتے ہو کلاس روم میں ہو ہمیں چھوٹے بچے ہو بڑے ہو سٹوڈنٹس کوئی بھی ہو دنیا بھی تعلیم حات کر رہے ہو دین ہی تعلیم جب اگزامینیشن شروع ہوتا ہے ایک ہال کے اندر سب بیٹھ کے اپنا اپنا امتحان دیتے آئے کا فرشن پتر آتا ہے کوششن پیپر آتا ہے اس کو پڑھنا شروع کرتے لکھنے کے لئے جو پیپر اس پر لکھنے کسے کہا جاتا ہے کہ کامیاب کسے کہا جائے گا کہ یہ بیدار اگزامینیشن ہال کے اندر کون وہ ہے جسے صحیح کہا جائے جسے غلط سب وہ اس ٹوڈنٹ جو اگزامینیشن ہال میں جب تک رہے پریشان اور بیجین رہے کب وہ سارے سوالوں کا جواب نہ دیتے تب تک وہ تکر مند رہے وہ ہی کامیاب کر اسی کو کہا دیا گا کہ ہاں بھئی یہ صحیح معنو میں انتحان دے رہا ہے پورے جتنے اس کے سوالات جو کچھ تقادہ اسے کیا گیا ہے اسے پورا کرنے میں وہ لگا ہوا اور اگر کسی سٹوڈن کو دیکھو آنسر پر بھی رکھا ہو اور وہ بیٹھا سوچ رہا اس کا دماغ پارک میں ہے اس کا دماغ بازار میں ہے اس کا دماغ یہ کہ ہم جلدی سے گھر لوٹے لکھو کچھ نہیں رہ پڑ کچھ نہیں رہ وہ نا کام جب تقیدن اسے پیر ہو تو جب تک ایک سٹوڈنٹ کوئی انسان کوئی بیاد نہیں اگزامینیشن حال میں رہتا ہے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ یہ تین گھنٹہ کب پورا ہو تین گھنٹے پہ تین گھنٹہ پورا ہونے سے پہلے جتنے سوالات ہیں وہ بھی ان کے جواب پورے بتا یہ اس کو ٹین اور اسی کی وہ تیاری میں رہیتا ہے اس میں وہ منہم کو مسروف نظر آت امتحان گاہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں رہ کر آپ اپنے آپ کو پھر ہی محسوس نہیں کر سکتے وہاں ٹین ٹین کا انتحان کا ٹائم ختم ہوا آپ سے پیپر جمع کیا آپ باہر نکلے انگڑائی لیتے ہوئے آپ گھر آ رہے آپ کے چہرے کے مسکراہت بھی ہے خوشی خوشی آپ واپس آگئے بھی کچھ بھی کرنے کو آپ سہیا لیکن جب تک اگزامینیشن حال میں تھے آپ پریشان رب تعالی یہی تو فرما رہا ہے ہم نے تمہیں یہ زندگی دی تاکہ تمہارا انتحان لے ہم نے تمہیں دنیا میں بیٹا گویا یہ دنیا تمہارے لئے انتحان گا اور انتحان گا کے اصول یہ ہے جب تک کوئی انتحان گا میں رہتا ہے بے فکر نہیں رہتا فکر مند رہتا متفقر رہتا وہ انجام کی فدر میں ڈوبا رہتا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ اللہ تمہارا انتحان لے کہ تمہیں کون زیادہ اچھا کام کرنے والا ہے کون زیادہ تمہیں اچھا کام کر بس یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے مقصد حیات ہمارے جو حضور ہمارے بیس رخصت میں ربطالہ ان کے درجات کو گلند اتا انہوں نے جو نیکیاں کی ہوں گی آج اس کا سمرہ انہیں مل رہا کن ہم سب موجود ہیں تو یہ دنیا میں ہم کھونے کے لئے نہیں آئے ہم دنیا میں آئے ہیں کچھ نیکیاں کمانے کے لئے پٹوڑنے کے لئے پانے کے لئے حاصل کرنے کے لئے کیونکہ کل قبر میں جب تم پہنچو گے یقیناً ہم سنی صحیح لقیدہ ہیں شفاعت مصطفیٰ ہمیں ملنے والی ہے لیکن نبی سے وفاداری کا تقاضہ کیا کیا ہم صرف جشن مناتے رہے ہم صرف فارمیل بھی زیادہ کرتے رہی یہی مقصد ہمارا نہیں ہماری کامیاب تدیر ہوگی جسے قرآن نے کہا جس نے اللہ اور رسول کی فرما ورداری کی وہی کامیاب ہوا اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ جو رب الحال